بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کی غیر جانبداری پر ایک بہت بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے ناظرین اور اس سوال کا جواب یہ تیہ کرے گا کہ ملک میں انصاف کا میار دوہرہ ہونے کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی ای رہنماؤں اسد عمر اور شبلی فراز نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں جو سوال اٹھایا تھا ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے دو ٹوک بات کی گئی ہے پرویز خٹک اور اسد کیسر نے اس حوالے سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے یہ دو ٹوک جواب مانگا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ریاست پاکستان کے نزدیک کیا نواز شریف کی جان عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ دونوں کی جان و مال اور عزت و عبرو کو یکسہ نظر سے دیکھتی ہے تو پھر اس کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے کپتان کی سلامتی کے لیے اب اعلانیہ طور پر نواز شریف والا اسٹیٹس طلب کر لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی گئی اس دو ٹوک بات کے تناظر میں ہی پی ٹی ای کے مرکزی جنرل سیکرٹری اسد عمر اور کپتان کے چیف آف سٹاف شبلی فراز نے گزشتہ روز کی ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی کیونکہ نئے دہشتگرد حملے کی اطلاعات کی وجہ سے عمران خان اگر بار بار عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو کسی بھی وقت کوئی ناقابل تلافی نقصان کا باعث بننے والا واقعہ پیش آ سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ اسد عمر اور شبلی فراز کی طرف سے پوچھے گئے نازک سوال نے سپریم کورٹ کو بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے ناظرین ہم یہ پوری تاریخی پریس کانفرنس بھی آپ کو سنوائیں گے لیکن پہلے وہ کلپ سن لیں جس میں یہ ملین ڈالر سوال پوچھا گیا ہے ماضی میں بھی ایسے صورتحال کہنا ہوں ہی جس میں کہ ایک ثابتہ پرام مینسٹر ان کا نام نواز شریف ہے ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ناظرین کپتان کے خلاف درجنوں جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں اور اگر وہ ان سب میں زمانت حاصل کرنے کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو انہیں بار بار سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں جانا پڑے گا اور جس طرح دہشتگردوں کے ایک گروپ کو مبینہ طور پر کپتان کی جان لینے کی سپاری دی گئی ہے اس کے تناظر میں کپتان کا بار بار عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے جانا بہت بڑا خطرہ مول لینے کے مترادف ہے اس لیے سپریم کورٹ کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی واضح جواب دینا پڑے گا کوئی نہ کوئی واضح ریلیف دینا پڑے گا جس طرح نواز شریف کی جان کے حوالے سے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کم ہونے کے حوالے سے کیس کی سمات کے دوران جس طرح عدالت نے استفسار کیا تھا عمران خان کی حکومت سے سابق پی ٹی ای سرکار سے کہ کیا آپ نواز شریف کی جان کی زمانت دیتے ہیں اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کپتان کی عزت و عبرو اور جان و مال کو بھی ریاست پاکستان اور اس کے مختلف ادارے اسی نظر سے دیکھیں اگر ملک میں انصاف کا نظام دہرہ نہیں ہے تو کپتان کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کپتان جس کو ملک کے عوام کی بڑی اکثریت کا اعتماد حاصل ہے بلا شبہ اس اسٹیٹس کا حق دار ہے اور عمران خان جو دور دور تک ان جگہاں پر موجود نہیں تھے ان کے اوپر بھی پرچا کر لیا دہشت گدی کا پرچا ایک ایسے واقعے کے اوپر جس میں عمران خان موجود نہیں ہے اور جس واقعے کے اندر دہشت گدی تو دور کی بعد کسی نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا اس میں عمران خان جو پر دہشت گدی کا پرچا کر جاتا یہ ہے اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو یہ پرچا کرتا ہے اس سے پہلے عمران خان اپنے تمام جھوٹے مقدموں کے اوپر ایک دن میں سے سچا مقدمہ نہیں ہے سارے کے سارے جھوٹے مقدمے لیکن ان جھوٹے مقدمے کو اوپر کیونکہ قانون کی بالا دستی پر یقین رکھنے والے اکلی جاتے ہیں ہمیشہ قانون کا عدالتوں کا اترام کیا ہے تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں وہ دہشت گردی کی عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں وہ ایفیڈ کچیری کے اندر سیشن کورٹ میں بھی پیش ہو رہے ہیں اور ان تمام پیشیوں کے اندر جو ہے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا تو اس لیے میں تو اینی شاید ہوگے عمران خان جو ہے ان کو کہیں کسی عدالت میں جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کوئی اناکہ مسئلہ نہیں تھا لیکن تین نومبر کو ایک منصوبے کے تہہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ پبلا کروایا جاتا ہے عمران خان زخمی ہوتے ہیں اور زخمی ہونے کے بعد وہ اپنی ناکٹرز کی ہدایات تھا اس کے بعد سے کوٹس عدالتوں میں نہیں جا سک رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈاکٹرز کی ہدایات یہ ہیں کہ کوئی خپڑا نہیں مولنے چاہیے اور اس کے بعد سے وہ عدالتوں میں نہیں گئے ہیں تو ان کی کوئی اناکہ مسئلہ نہیں تھا تئیس نومبر کو اسی کیس کے اندر ہماری زمانت ہوگی کل ویسے اسی کیس کے اندر اجنشت گردی کی عدالت میں میری پیشیمی ہے کل اسلام آبار کے لئے تو عمران خان کے اوپر جو بنیادی چیزیں جو دو چیزیں میں خاص طور پر جن کے اوپر توجہ دلانا چاہتا تھا پہلا کی نویت ہے کیا کس کیس کی کتنا بڑا مزاق ہے یہ کیس جس کے اوپر یہ سارا ٹی وی پہ تین گن سے چل رہا ہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے یہ اس کیس کی نویت کیا ہے اور دوسری اس چیز کی آدھانی کرانا چاہتا تھا کہ عمران خان کو عدالتوں میں جانے پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس لیے مل ہو رہا ہے کوئی ادالت میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن کچھ سیکیورٹی کی آہ نوازمات ہیں عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے پاکستان کے آہ میرے خیال میں اس وقت دو تینی لوگ ہیں جو سابقا تین چار لوگ ہیں جو سابقا وزیراعظم پاکستان کی رہ چکے ہیں لیکن ان میں بھی وہ واحد دیندر ہیں جن کے خلاف ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہوئے اور باقاعدہ منصوبے کے اتحال قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ کوئی سالوں پرانی بات نہیں ہے وہ ابھی دو دی مہینے پہلے کی بات ہے کہ ان کے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو ایک تو سیکیورٹی کی ان کی ضرورت جو ہے اور ان کا خرشہ جو ہے وہ ایک عام انسان والا نہیں ہے اور دوسرا جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں اس کے مطالبے وہ دھکم پیل نہیں برداشت کر سکتے ہیں ماضی میں بھی ایسے صورتحال کہہ رہا ہونی جس میں کہ ایک ثابقہ پرائم منسٹر ان کا نام نواز شریف ہے ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہمارا بھی آج یہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ خاص خان صاحب کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں موسیقی